اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لائف سٹائل ویٹی ڈاک چیز کلیکشن سرگودہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہے جی میک اوور سیریز کا جو بالکل فائنل ریزلٹ اور یہ ہے فائنل لک میرے گارڈن کی میرے آپ اس کو سٹوڈیو کہہ لیں اس کو لائف سٹائل کا بلکنی گارڈن کہہ لیں جو بھی کہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ایک وال جو ہے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دی تھی یہ والی اس کے اوپر میں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف جو میری گارڈن کی لکڑیاں تھیں اس سے میں نے ایک چھوٹا سا ٹری بنایا ہے فلارز والا اور یہ ایک بینر تھا یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں جسے میں نے ڈیکوریٹ کر لیا اور یہ میرا ایک چھوٹا سا کورنر ہے جس کے اوپر میں نے ایک ونٹ چیم لگائی ہے اور ایک باسکٹ بھی لگا دیا ساتھ اور جو وال ہے اس کو میں نے اپنے چینل کے نام سے ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے جو ہے گارڈن کی لک انہینس کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا نوٹس وارا لکھی ہیں بی ہیپی اور یہ ہے میری جو ہے بٹر فلائز جو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ٹی ڈوٹ چیز پر اویلیبل ہیں سارا کچھ جو ہے بلکل زیرو جو ہے نا بجٹ کے اندر ہم نے کیا ہے جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل تھیں ہم نے صرف انہی کا استعمال کیا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا کورنر کریئٹ کیا ہے میں نے اور یہ بھی ٹوٹلی جو ہے میرے پاس چیزیں پڑی ہوئی تھیں انہی کو میں نے کلر کر دیا پینٹ کر دیا اور تھوڑا سا اپنی جو ہے وہ کریئٹیویٹی سے اس کو خوبصورت بنا دیا یہ چھوٹی چھوٹی سی میرے پاس ہانڈیاں تھی جو بلکل خراب ہو چکی تھی نیچے سے لیک ہو چکی تھی ان کو میں نے جو ہے وہ ایک کورنر کریئٹ کر دیا ان سے اور اوپر جو ہے دو گلدان ہے جس کو میں نے ایک ہاؤس کی جو ہے لک دے دی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ کورنر بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس وقت یہ اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کرتے ہیں اور یہ میں نے تمام جیڈ کی جو میری کلیکشن تھی وہ میں نے ایدھر رکھتی ہے تھوڑی سی ہائٹ دے کر ابھی کام ہونا باقی ہے جیسے جیسے میں کرتی جاؤں گی میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی جاؤں گی یہ ایک فیری گارڈن میں بنا رہی ہے چھوٹا ہوا گملا پڑا ہوا ہے یہ میں نے پہلے بنایا تھا یہ شیئر بھی کیا تھا آپ سے تو ان کو میں نے اب الگ الگ رکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی لک ادھر سے اور یہ دیکھیں میں قریب سے دکھا رہی ہوں آپ کو ابھی میں نے یہاں پر جو ہے ریبن کی بو لگانی ہے وہ رہ گئی ہے وہ لگائیں گے تو اور زیادہ خوبصورت لگے گا یہاں سے اور یہ میں نے ایک چھوٹی سی ہٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کی پوری ویڈیو جو ہے میرے چینل پر اویلیبل ہے کیسے میں نے بنایا تھا اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو بھی میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا جھولا میرے پاس پڑا ہوا تھا دیکوریشن پیس تھا یہ بھی میں نے اپنے اس گارڈن میں یوز کیا اس کو جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ہیں میری باسکٹس جس کے اندر میں نے بیوی سن روز لگایا ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا یہاں سے میں نے اپنی بالکنی کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ان کو استعمال کیا ہے سامنے سے یہاں پر لگانے کا کوئی ویسے وہ نہیں تھا لیکن سامنے کا جو ہے نا ویو وہ بہرہ سپردست ہے تو لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو یہاں پر لگا دیا ہے اور یہ دیکھئے یہ فائنل لوک میرے پورے گارڈن کی اور یہ میری واشنگ مشین جس میں میں نے کمپوز تیار کی ہے اور یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو جو ہے شیئر کی تھی اور یہ میرے یہ بھی میں نے خود بنایا ہے اور یہ میں آپ کو کر رہی ہوں ہیلو یہ بھی میرا پلانٹر اس کی بھی ویڈیو اویلیبل ہے ٹی ڈاٹ چیز پر اور میک اوور کے ساتھ ساتھ گارڈن کی بھی تھوڑی سی اپ ڈیٹ آپ کو دیتی چلوں یہ ہے میرا نیم ٹری یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے پتے بلکل سو گئے تھے تو یہ میں نے کیا کیا میں نے کل ان کو سب کو یہاں سے اتار دیا اور اس کو دیکھیں اس طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹری جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں زندہ ہے یا نہیں تو آپ اس کو اس طرح سکرچ کریں گے گرین نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے تو اس کی نیو گروڈ جو ہے وہ آگے شروع ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں سے میری جو کیاری ہیں بڑی بری سی لگ رہی ہے اب بلکل ختم ہو گیا یہاں سے نا ویو اچھا سا تو کوئی بات نہیں دوبارہ سے اس کے پتے آ جائیں گے تو پھر سے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ پالک ہے پالک کے اوپر بیج بننا شروع ہو گئے ہیں ہمارے جو گھر کے سیڈ ہے اورگینک تو ان کو بھی ہم سیو کر لیں گے اگلے سال کیلئے پالک کھا کھا کے اب ویسے بھی ہم اکتا سے گئے ہیں یہاں سے میں نے بہت ساری پالک جو ہے وہ ہارویسٹ کی ہے پورے سیزن میں تو یہ دی میری ایک چھوٹی سی ویڈیو اور یہ دیکھیں کیلنڈولا کے پھول کتنے پیارے لگ رہے ہیں آج کل کھل رہے ہیں اور تھوڑا سا گارڈن کو دکھا دوں میں آپ کو تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو کو آپ لائک کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور مجھے سبسکرائب کر لیجئے اوکے جی اللہ حافظ